نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے سراپا معافی ہے بس تو ہمیں معاف کر دے قرآن میں دو جگہ اللہ نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کی ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں سورہ دخان میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةَ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور سورہ قدر میں ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَر ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا مِنْ كُلِّ عَمْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرِ فرشتہ اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں کہا فِيهَا يُفْرَقُ قُلُّ عَمْرٍ حَكِيمٍ ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو یہ سب لیلت القدر کے بارے میں ہیں اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں اور قرآن میں ہے خیر من الف شہر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہیں تو اس لیے لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ کو بھولا دیا گیا اس میں حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری عشرے میں پوری عبادت نہ کرتے پورے سال سوتے رہتے پورے رمضان سوتے رہتے اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لے اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی ہزار گناہ سینکڑوں گناہ بڑھ جاتا پھر حجت تمام ہو جاتی پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھئی مجھے کیا بتا تھا آج لیلت القدر ہے بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس لیے اللہ نے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضی کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے اب امکانات ہیں پہلی بات تو رمضان میں ہوگی اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے دوسری بات رمضان کے آخری عشرے میں ہوگی یہ بھی تقریباً یقینی ہے اب آخری عشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سے رات یہ بتا دیا گیا کہ تاق راتوں میں یعنی اکیسویں رات بائیسویں رات تیسویں رات چوبیسویں بچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان راتوں میں امکان زیادہ ہے اور باز دعاوں کو بچوں کو بھی لگائیں اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو تھوڑا اللہ اللہ کر لو نماز پڑھ لو کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے آج کل دعاوں کو چھوڑ دی ہے بالکل حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ نماز میں بھی نہیں بنتا وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا وہ جو تعلق بنتا ہے نا اللہ اور بندے کا دعا میں وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق پڑھاتے ہیں نا آپ اللہ سے مانگتے ہیں اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں اعتقاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں کچھ کر لیں اللہ سب کچھ مانگ لیں یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے تو پھر ملتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ آئے کہ میں دیتا ہی نہیں تو پھر مانگتا ہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں استغنا بہت ہے اللہ کے سامنے جھگو گے تو وہ چپڑ پھار کے دے گا تھوڑے اسی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر خود ہی رولتے رہو گے ساری زندگی برباد ہوتے رہو گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوڑے کو بخار میں دیکھا فرمایا کہ تہورن یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا خیر برکت کا ذریعہ ہے وہ بچارہ غصے میں تھا اس نے کہا یہ گوڑے کو تنگ کرنے کے لئے آیا ہے آپ نے فرمایا اب ایسا ہی ہوگا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور بار بار مانگتے رہے مانگیں کیا یہ بڑی پرابلم ہے یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے بھئی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں انہی بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا یہ قطعان مطلب نہیں ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے یہ تو بہت افر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی اور یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مزاق اڑانے والی بات ہوگی تو ہدایت مانگے ہدایت سیدھا راستہ ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت اس راستے پہ چلا دے یہ سب سے زیادہ مانگا کریں اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں مبلغین ہیں علماء ہیں دینی مدرسے کے طلبہ ہیں وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا حدف ہے اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا دا کر کے دنیا سے چلا گیا کام تو یہ بھی اچھا کیا لیکن یہ اس کا اصل حدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو ابو زہبی کے جو سابق پادشاہ تھے ان کے میرے خالہ سو کے قریب کہا جاتا بیٹے بیٹے تھے دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے وہ لوگ تو پھر ارب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے ایک بیوی کو طلاق دی بھئی بنگلہ بنگلہ دے دیا وہ خوش ہوتی ہے چل بنگلہ ملا بھئی ایک اور شادی دی تو ان کے ہو جاتے ہیں ساوس ہو تو عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ اس سے دین کا کام لے جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے وہ اگر وہی نہ کرے تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے دین کی خدمت تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں علماء ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہو تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے کامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا کیونکہ دین کے کام میں بہت دفعہ کاری آتی ہے کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی دین کا کام تو ہو جاتا ہے آپ کو قیامت کے دن تکے کبھی عجر نہیں ملتا کیوں حدیث میں آتا ہے اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ تو اخلاص دین کے کام کی اللہ توفیق نے کس کے ساتھ اخلاص دوسرا آفیت کے ساتھ دین کے کاموں میں آزمائش یں بہت ہیں جیلیں بھی ہیں لوگوں کی سلاوات بھی ہیں تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ آفیت کے ساتھ ہو جائے آزمائش میں نہ گھروں میں اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ قوت الگ چیز ہے ہمت الگ پاور بھی وہ میرے پاس کام کی کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو پاور کے ساتھ جاندار کام ہو کچھ کر کے جاؤں دنیا سے لوگ کہیں بھائی لوگ کہیں نہ کہیں اللہ کہے کہ کچھ ہمت کے ساتھ طاقت ہوتی ہے بہت سے طاقت ور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے پاور بھی ہوتی ہے بولنے کی طاقت چلنے کی طاقت دوڑنے کی طاقت لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے اس کے لئے ہمت بھی چاہیے کمزور میں ہمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو طاقت نہ وہ بھی کسی کام کر نہیں آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے آپ بھی کسی کام نہیں تو ہمت کے ساتھ تو یہ چار الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے اخلاص کے ساتھ آفیت کے ساتھ قوت اور ہمت کے ساتھ اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں کیونکہ مقابلہ ایک کمپیڈیشن ہے پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا بلکہ میں کیا ہمارے دوست تھے وہ انہوں نے ہمارے شیخ بلکہ نے فرمائی یہ سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں یہ وہ کہیں گے ہمیں کیوں ہمیں ہرار رہے تو اپنے لئے مانگ نہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ مجھے کیوں پیچھے کر رہے اپنے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں بلکہ یوں دعا کے لئے مانگ لیں مجھے ایسی اولاد دے جو نیک اور صالح دین کی خدمت کرے اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہیں آپ تو خوش ہوتے میرا بچہ کتنا بڑا منگل اللہ کی نظر میں پیسوں کی گاڑی منگلے کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ہوتی نا میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن میرے پاس باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں مسکین آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے دولت مند بن جائے یہ بھائی مسافر خان ہے بن جائے تو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارس چھوڑ کے جاؤ فوکس کس کو کرو بھائی نیک بن جائے دیندار بن جائے پرہزگار بن جائے اگر پرہزگار بن گئی نا اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی اور اگر پرہزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑوں کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائداد بچوں کے لئے تیار کی اور وہی بچے باپ کو صبح و شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ٹپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں دین نہ ہونے کی وجہ سے لیلت القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہے دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے ایک ہدایت اپنے لئے بھی اپنے ماں باپ کے لئے بیوی اور بچوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ یوں دعا مانگیں اے اللہ آفیت والی زندگی دے بیوی بچوں کو میرے بہن بھائیوں ان کی ازواج اور ان کی اولاد ازواج میں شہر اور بیوی دونوں آگئے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ تو یہ سب کے لئے دعا کر دی موسیقی